ہیلو گائز ویلکم ٹو بائیو گرافی شاپ ویل گائز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک خوبصورت اداکارہ عروبہ مرزا کے بارے میں اگر آپ عروبہ مرزا کے فین ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں ویل گائز ایز یو نو عروبہ مرزا ایک خوبصورت بار سلاحیت پاکستانی اداکارہ اور فیشن موڈل ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی بہت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اداکارہوں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنی بہترین اداکاری سے لاکھوں دل جیتے حالی میں وہ ڈراما سیرے رنگ مہل میں نظر آئیں جس میں انہوں نے حاجرہ کا قدار ادا کیا نلگائز عروبہ مرزا کا چہرہ انتہائی پرکشش اور وہ نہایتی دل کا شخصیت ہیں وہ پاکستانی عوام میں بہت زیادہ فیمس ہیں عروبہ مرزا نے اپنے کیریر کا آغاز بطور فیشن موڈل کے طور پر کیا بات ازام وہ ڈراما انڈسٹری میں تبدیل ہو گئی وہ کئی ڈراموں میں کام کر چکی ہیں ویل ان کے سوشل میڈیا سائنس پر مدداؤں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے نئے ڈرامیں دیکھنا چاہتے ہیں عروبہ مرزا پروفیشن کے لحاظ سے ایکٹریس اور موڈل ہیں ویل عروبہ مرزا کی ڈیٹ اپ برد کے بارے میں بات کی جائے وہ یکم ستمبر 1994 کو اسلام آباد پاکستان میں پیدا ہوئیں اگر ہم عروبہ مرزا کی 2022 میں عمر کی بات کریں تو وہ 2022 میں ان کی عمر 28 سال ہے عروبہ مرزا کی ہائٹ 5 فوٹ 6 انچ ہے جبکہ ان کا ویر 60 کیجی ہے ان کے بالوں کا کلر ڈارک پراؤن ہے جبکہ ان کی آنکھوں کا کلر بلیک ہے ویل اگر ان کی سکن کمپلیکشن کی بات کی جائے تو ان کا سکن کلر فیر ہے ناؤ لاشٹاک آباؤٹ ہر فیملی عروبہ مرزا ایک پڑے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئیں اس کا خاندان اسلام آباد میں رہتا ہے لیکن وہ اپنے کام کی وجہ سے کراچی میں رہتی ہیں عروبہ مرزا کے دو بہن بھائی ہیں ایک چھوٹی بہن کا نام عشاء مرزا ہے اور بڑے بھائی کا نام فیزان مرزا ہے عروبہ مرزا کی والدہ بہت سادہ خاتون ہے اور وہ ایک گھرلو خاتون ہے بیل گائز آپ کو بتاتے چلیں عروبہ مرزا اپنے پورے خاندان کے بہت زیادہ قریب ہیں لیکن وہ اپنی ماں سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں حالی میں اس کے بھائی فیزان مرزا نے کراچی کے خوبصورت لڑکی سے شادی کی ہے بیل گائز عروبہ مرزا کی سسٹر کے بارے میں بتاتے چلیں ان کی سسٹر کا نام عشاء مرزا ہے جنس کی عمر تیرہ سال ہے اور وہ عروبہ مرزا سے بہت زیادہ چھوٹی ہیں عروبہ مرزا نے اپنی بین عشاء مرزا کی کچھ خوبصورت تصاویر بھی پوسٹ کی ہوئی ہے بیل اگر عروبہ مرزا کے بھائی کے بارے میں بتاتے چلیں ان کے بھائی کا نام فیزان مرزا ہے حالی میں انہوں نے شادی کی ہے فیزان مرزا اپنی اہلیا کے ساتھ کراچی میں رہ رہے ہیں بیل گائز عروبہ مرزا کے شور کے بارے میں بتاتے چلیں عروبہ مرزا نے 20 مارد 2022 کو حارس سلمان سے مگنی کی ان کی مگنی کی تقریب کراچی میں منقض ہوئی حارس سلمان کے انسٹاگرام پروفائل کے مطابق وہ شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہیں بیل گائز عروبہ مرزا کے شو بیز کیریئر کے بارے میں بتاتے چلیں عروبہ مرزا نے 2014 میں پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا انہوں نے 2014 میں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے سیرر بہ کے قدم سے اپنی اداکاری کا آواز کیا ویل اس کے بعد انہوں نے کئی ڈراموں میں ماون اداکارہ اور مرکزی اداکارہ کے طور پر کام کیا عروبہ بہترین اداکاری کی مہارت کے ساتھ ایک حیرت انگیز اداکارہ ہے وہ بہتر طور پر جانتی ہیں کہ سکریپٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ان دنوں وہ ڈرامہ سیرر رنگ مین میں ہمایوں اشرف، سہر خان اور علی انساری کے ساتھ دکھائی دی جس میں انہوں نے حاجرہ کا کردار ادا کیا بیل گائز آپ کو بتاتے چلیں ینگ جنریشن میں منفی کردار ادا کرنے کے لیے عروبہ مرزا کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ منفی کردار کو بہت زیادہ خوبصورتی سے ادا کرتی ہیں وہ منفی کردار کو اس خوبصورتی سے ادا کرتی ہیں کہ لوگ اس سے نفرد کیے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے منفی کردار کو عوام کی جانب سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے عروبہ مرزا کے ڈراموں میں معامل اور مرکزی اداکارہ کے طور پر نظر آئی ہیں عروبہ مرزا کی پہلی ڈرامے سیڈے بہے کے قدم تھی جو دوہزار چودہ میں ایکسپرس انٹرٹینمنٹ ٹی وی پر نشروی ویل گائز عروبہ مرزا کے مشہور ڈراموں کے بارے میں بات کرتے چلیں ویل گائز آپ کو بتاتے چلیں وہ دوہزار سولہ میں تین ڈراموں میں نظر آئیں جس میں باب الکانگنام خدا گواہ اور کمبختنوں شامل ہیں دوہزار سترہ میں وہ دو ڈراموں میں نظر آئیں جس میں نظر بد اور میرا حق شامل ہے ان ڈراموں کو جیو ٹی وی اور ہم ٹی وی پر پروڈکاسٹ کیا گیا دوہزار بیس میں وہ سو تن ڈرامے میں نظر آئیں جسے ای پلس ٹی وی پر نشر کیا گیا ویل گائز آپ کو بتاتے چلیں وہ دوہزار بائس میں دو ڈراموں میں نظر آئیں جس میں انتقام اور نکارہ خدا شامل ہے ویل گائز اگر اروبہ میزہ کے سوشل میڈیا آکونٹ کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اسٹرگرام پر انتہائی زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں جہاں پر ان کی فالورز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ویل گائز یہ تھی اروبہ میزہ کی کمپلیٹ بائیو گرافی ہوب سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اروبہ میزہ کیسی لگتی ہیں کمین سیکشن میں ضرور بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گوڈ بائی